جب آپ اپنی سیکیورٹی پر کمپرومائز کرتے ہو تو آپ کا نقصان ہوتا ہے یہ تمام دشمنیاں مجھے گفٹ سکین کے تعد پل سے ملی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کوکنگ بغیرہ کرتے ہیں شوک رکھتے ہیں ایسا کچن میں جانے کا نہیں ایسا کبھی کچن میں انکاؤنٹر کیا ہو نہیں نہیں وہ جو محاذ ہے وہ بیوی کے پاس ہی ہے موسم کیسا پسند ہے آپ کو صحیح بتاؤں تو سردی ٹھیک ہے سردی میں آپ اپنی بچت یا غریب آدمی بھی اپنی بچت ایسے کر سکتا ہے کہ وہ سویٹر پہن لے گا وہ ڈبل سویٹر پہن لے گا گرمی میں زرا جو غریب ہیں بچارے وہ پنکھے سے سے کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں تو مجھے ایسا ہی سردی پسند ہے ڈرامے فلمیں ٹی وی انٹرٹینمنٹ کبھی کبھی تھے کبھی تھے اب ڈیشنک جگرافی چینل یا اس طرح کی ڈاکومنٹریز جو کوئی آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرے تو وہ اب آبی باکسر آبیسلی شاپنگ کے لیے تو نکلتے ہوں گے نا نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں گے مجھے دو دو ماں کسی وقت ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ اپنی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کرتے ہو تو آپ کا نقصان ہوتا ہے جب آپ سیکیورٹی لے کے چلتے ہو تو لوگ اس کو ترہ ترہ کا نام دیتے ہیں جیسے اب میں مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے اپنی ٹھیک ہے میں نے کبھی بھی پولس سے نہیں مانگی اصولاً کیا میں اس شہر کا شہری نہیں ہوں کیا پرائیم نسٹری کی زندگی میرے سے زیادہ اہم ہے کہ آئی جی کی زندگی میرے سے زیادہ ہے میں اگر وہ اپنی سیکیورٹی لے کے پھیر سکتے ہیں میں کیوں نہیں یا تو میری ذاتی دشمنیاں ہوں یہ تمام دشمنیاں مجھے گفٹ سکیم کے تحت پول سے ملی ٹھیک ہے پولس مقابلوں کی وجہ سے ملی تو میں اپنی جب سیکیورٹی لے کے جاتا ہوں تو لوگ اس کو ترہ ترہ کا نام دیتے ہیں کوئی اچھے تجزیہ نگا رہے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں یار اس نے اچھے سیکیورٹی کا اپنے سسٹم کیا ہوگا ہے کوئی ناقدین ہے تو وہ کہتے ہیں لاؤ جی بدماشی کر رہے ہیں وہ خود دو تین چار پانچ گھڑیاں دے جا رہے ہیں تو اس طرح کے معاملہ سے بچنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں گھر سے کام نکل دیپارٹمنٹ میں ابھی بھی آپ جیسے جرت مندانہ لوگ موجود ہوں گے انہوں نے کبھی آپ سے ٹریننگ لینے کی کوشش کی کبھی کہا ہو کہ ہمیں بھی کچھ بتائیں سکھائیں یا کبھی آپ نے خود سے سکھانے کی کوشش بڑے بڑے ہیرے موجود ہیں ایک وقت ایسا تھا نوید سعید عاشق مارت عابد باکسر عمر ورک رانہ فاروق اور بیشمار اور لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جیسے ان کا ایک پرسیپشن یہ کریئٹ ہو گیا تھا جیسے انہوں نے لاہور سار پہ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے بغیر لاہور نہیں چل سکتا دیکھیں میرے اور عمر ورک کے علاوہ سب شہید ہو گئے شہید ہو گئے تارکم بھو جیسے بندے شہید ہو گئے تو کیا لاہور گر گیا ہیرے موجود ہیں تراشنے کی ضرورت ہے بلکل صحیح ہے کبھی گھر کے اندر سے آپ کو خوف کے فضاء نہیں ہے کبھی آپ کی فاملی میں نہیں کہا ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کسی وقت نہ یاد رکھیے گا جب آپ جس ماحول میں آپ شیر کا بچہ بکریوں کے بچوں کے ساتھ پا لیں گے تو اس میں بکریوں جیسی خصوصیات آنا شروع ہو جائیں گی اور کئی کمزور جانور بڑے جانور طاقتور جانور کے ساتھ ہو گا تو اس میں تھوڑا سی خصوصیات اس جانور کی بھی چلی جائیں گے جب آپ میں گھر پہ مو ہوں اگر میں کوئی کمزور بات کروں گا میری فیملی کمزور بات کرے گی تو میرے حوصلے پست ہو جائیں گے جیسے اب جس دن یہ فائرنگ ہوئی تو میرے بچوں کے وہ شام کو یونی فارم پریس ہو رہے تھے تو میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں کا اگر وہ یہ بچے کہتے ہیں یا ڈر کے مجھے سہما ہوا چیرہ نظر آتا اپنے بیٹوں کا تو شاید میرا حوصلہ پست ہو جاتا لیکن وہ جب میں ان کا ایٹی شوٹ دیکھا ان کا رویہ دیکھا آپ کی وہ باجی کا رویہ دیکھا تو مجھے حوصلہ ملا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتے اتنا دلیر آدمی بیک اپ پہ واپس کیوں گے کیوں آپ نے دوبارہ سے ابھی تک دوبارہ وہ اپنا ڈپارٹمنٹ جوائن نہیں کیا کیوں آپ دوبارہ اس فیلڈ میں نہیں اترے کیونکہ کرپشن ابھی کرپشن بڑے لوگ اور یہ سب چیزیں ابھی ختم تو نہیں جی میں بتاتا ہوں کسی وقت اتنا بچے آپ کو آپ میں اس ڈپارٹمنٹ میں گیا میں نے بہت نام لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں کمایا میرے پہ آج پہ آج تک کرپشن کا کوئی الیگیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ نہ تجزیہ خود کرتے ہیں اگر ایک پولس افسر نے اچھی گاڑی لی ہے تو ہم فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یار انہیں بڑی کرپشن کی تھی اب جب میں میٹرنگ میں تھا تو عابد مارکیٹ کا مالک تھا عابد مارکیٹ اقبال کروں گا درجنوں دکانیں تھی کرایا آتا تھا سارے معاملات ٹھیک سے تو جب ڈپارٹمنٹ میں گیا میں نے خوب نام کمایا اب میں تھوڑا سا خوف زد ہو گیا کہ شاید میں دوبارہ جاؤں وہ مقام نہ پیدا کر سکھوں جو میں چھوڑ کے گیا تھا تو ابھی بھی میرے پاس ہے ایک دو آپشن میک میں میں واپس آنے کی تو کبھی ہو سکتا ہے میں واپس بھی آجاؤں آخری سوال صرف بزنس کیا چل رہا ہے آپ میری عابد مارکیٹ تھی بار بار کہتا ہوں میٹرک میں ٹھیک ہے میٹرک میں عابد مارکیٹ تھی اس کو سیل کیا گیا وہ پراپٹی جو لی تھی لی گئی لاکھوں میں وہ کروڑوں میں چلی گئی جو قرائے ہزاروں میں آتے تو وہ لاکھوں میں چلے گئے میرا سب سے بڑا بزنس ہے کہ میری تین چار کمرشل بلڈنگز ہیں وراسی جو میں نے نہیں خریدی ایس بی آر میں ان کا وہ ریجسٹرڈ ہے ان کا ہم لاکھوں روپیہ ٹیکس دیتے ہیں ان کے قرائے سے میرے بچے بھی باعزت طریقے سے پھل رہے ہیں میں بھی باعزت طریقے سے اپنی سیکیورٹی اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہا ہوں پھر ساتھ آپ ہلکا پھلکا پراپٹی کا اس طرح کا بزنس کبھی کبھار کرتے رہتے ہیں آپ کو چانس ملتے رہتے ہیں لیکن وہ حوض ختم ہو گئی ہے جو دو کو چار چار کو آٹھ آٹھ کو دس کرنے والی ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا جب بلکل آپ نے عابد باکسر صاحب کی بڑی مزے کی اور دلیری والی گفتگو سن لی ہے کہ دلیری کے کارناموں کے ساتھ سار گھر پہ ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے سب آپ نے سن لی آپ سب کے اب مجھے اجازت بھیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ تانکیو اللہ حافظ